اسلام علیکم اوکے جی تو اس ٹیپٹر کا لاسٹ اوپی شروع کر لیتے ہیں جو کہ ہے سرجریز او فیشن نرف جو کہ بہت ہی زیادہ آسان ہے سب سے پہلا ہمارا سرجیکل پروسیجور آجے گا ہے دی کمپریشن مطلب نرف کے اوپر کوئی کمپریشن آیا ہوئے اس کو ہم نے دی کمپریش کرنا ہے ٹھیک ہے کمپریشن کیسے کیسے آسکتے ہیں مثال کے دور پر یہ ہماری بون ہے یہ ہماری میلن شیط ہے سنٹر میں ہمارا ایک زون ہے ٹھیک ہے ہماری نرف جا رہی ہے بونی کنال کے اندر ہے یہ ہماری ساری کنال ہے ٹھیک ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ ہماری بونی سپیکیول ہے ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بونٹ اوٹی ہے سپیکیول آگے ہماری جو نرفز کے اوپر کمپریشن ڈا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آپ کو پتہ بلیڈ ویسل گزر رہی ہیں تو یہاں پہ بلیڈ گ ہوئی ہے تو یہاں پہ بلیڈ بلڈ بان چکا ہوا ہے یہ بھی ہمارے کنال آ سکتا ہے even کہ ہمارا انترانیور الا ہمارتوبہ ہماری ہمارتوبہ 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 ہمارا ہمارتوبہ مطلب ہماری نرف کے اندر ہی بلیڈ گہو جو 근ہا رہا ہے یہاں پہ نرفز کے اندر ہمارتوبہ گزر رہا ہے وہ ہمارات اگزون کے اوپر پریشن ڈا رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی انفرمیٹری پوسیس چلا ہے یہاں پہ ہمارا ایڈیما وغیرہ ہو چکا ہوئے سیڈوں پر جو ہماری نرف کے اوپر کمپریشن ڈال رہا ہوگا ٹھیک ہے ان چیزوں کو ہم نے ڈی کمپریشن کرنا ہے مطلب ہم نے بونی سپکیول کو ریمووو کر رہے ہوں گے یا پھر بلڈ گلوڈ کو ریمووو کر رہے ہوں گے انٹرانیورل ہیماتوما کو ریمووو کر رہے ہوں گے ڈی کمپریشن سرجری نیکسٹ ہمارا آجے گا انٹو انٹو موسیز یہ ہم تب کر رہے ہوں گے جب ہماری نرف ٹوٹے اور اس کے دونوں انڈ بلکل قریب قریب پریزنٹ ہوں تو انکہ ہم تھوڑا سا کھینچ کی اپس میں جوڑ دیتے ہیں اگر زیادہ دور ہوں گے تو آپ نے ہی سرجری نہیں کرنی انڈز اگر زیادہ دور ہوں تو یہ سرجری کبھی بھی نہیں کرنی انڈز قریب قریب میں اتنا فاصلہ ہے ملی میٹرز کا فاصلہ ہے تو تب ہم یہ سرجری کر رہے ہوں گے اگر ہمارے انڈز دور ہوں گے تو ہم نے کرنا ہے نرف گرافٹ جس کو ہم کیبل گرافٹ بھی کہہ رہے ہوں گے اس کے اندرہ ہم ایکسٹر نرف اٹھا لیتے ہیں بوڑی سے آپ کو پتا ہے ہماری جو لیٹر قیٹینیس نرف ہے تھائی کے اندر وہ پریزنٹ ہے سورل نرف ہے ہماری ٹانگ کے اندر یہ بھی ایکسٹر ہی ہوتی ہے یا پھر گریٹر اور ایکسٹر نرف جو ہمارے کان کی پیچھے پریزنٹ ہے یہ ساری ساری نرف ایکسٹر ہی ہوتی ہیں تو ان کو ہم وہاں سے کاٹتے ہیں آپ کو پتا ہے فیشن نرف ہماری ضروری ہے وہاں سے ہم لیتے ہیں وہ تو ہم برداشت کر لیں گے کوئی ٹینیس فنکشنل کا لوسٹ ہو جاتے ہیں تھائی کے تو ہم وہ تو برداشت کر لیں گے لیکن فیشن نرف تو انہیں برداشت کر سکتے ہیں تو وہاں سے ہم ایکسٹر نرف اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ گرافٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو ہمارا یہ بونی کنال کے اندر ہی ہوگا تو یہاں پہ ہمیں سوچرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے ویسی چھوڑ دینا ہے فائبر داپس میں مکس اپ ہو جانے ہیں اگر ہم ایکسٹر تیمپورل نرف ٹوٹی ہی اگر ہم نے اس کی گرافٹنگ کی ہے تو اس کے لئے ہمیں سوچرنگ کرنے پڑے سوچرنگ کریں گے تھوڑا وہ ٹائم دیں گے تاکہ یہ فائبر داپس میں مکس ہو پائیں next ہمارا آ جائے گا hypoglossal facial and ostomosis hypoglossal nerve آپ لوگوں نے پڑے ہوگی جو ہماری trulles cranial nerve تھی ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے زبان کے muscles کو سپلائی کر رہے ہیں اگر ہماری زبان ہے اس کے muscles کو سپلائی کر رہی تھی ایک hypoglossal nerve رائٹ سائیڈ سے آ رہی ہوگی ایک hypoglossal nerve left side سے آ رہی ہوگی مثال کے طور پر اگر ہمارا facial nerve جو آ رہی ہے وہ right side کا paralysis ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے تو اس case میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری facial nerve پیچھے سے ساری کی ساری فارغ ہو چکے جو brain سے آ رہی ہے نکل کے brain stem سے ہوتی ہوئی یہ ہمارے face کے اندر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہماری ساری کی ساری nerve فارغ ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے آگے ہماری nerve ٹھیک ہے اس case میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہماری hypoglossal nerve ہے ٹھیک ہے اس کا اندر جو توڑتے ہیں یہاں سے مطلب right side کا مطلب right side کا اندر توڑیں گے اس کو اور facial nerve کو آپس میں ہم joint کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا facial hypoglossal facial nostromosis ہم نے hypoglossal nerve کو facial nerve سے جوڑ دی ہوئے اس کا یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہماری facial muscles ہیں ان کی جو tone ہے ایک تو وہ واپس آئیتی اور تھوڑی بہت ہمیں نا facial movements بھی دیکھنے کے ملتی ہیں لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری half زبان کے مسئل سے نا ان کی movement جاتی رہتی ہے میں لوگ وہ ہمیں movement نہیں ملتی chewinging میں مسئلہ ہوتا ہے کھانا کھاتے وہ تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے یا زبان کو موڑتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ patient تو برداشت کر لیتا ہے اس چیز کو منجھ کر رہی ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد تو اس وجہ سے ہر بندہ اپنے face کو ہی ترجیح دے گا اپنی زبان کے اوپر ٹھیک ہے ایکس ہمارے آ جائیں گے plastic procedures ٹھیک ہے جس کے اندار ہم facial slings use کر رہے ہیں facial slings یہ ہوتا ہے کہ مثال کے دور پر اگر ہمارے face کا کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کی tone ختم ہوگی facial love presses ہوگی اس کی tone ختم ہوگی اور face آپ کو پتا ہے ایک طرف سے ایک symmetrical ہو جاتا ہے ہمارا جو مسئل ہے وہ جھک جائے گا آپ کو میں نے بتایا تھا جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے جس سائلہ ہوگا فیس کا فیس تھوڑا جھکا ہوگا باقی فیس ٹھیک ہوگا یہ اگر ہمارا lips ہیں یہ nose ہیں eyes ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے جہاں پہ paralysis ہو رہی ہے کہ ہمارا فیس تھوڑا جھکا ہوگا کیونکہ وہاں پہ ہمارے مسئل جھک رہے تھے ٹھیک ہے اگر یہ کوئی مسئل جھکا ہوگا ہے تو ہم facial slings یہ کر رہے تھے اس کو پہلے ہم باندھ دیں ٹھیک ہے آپ کو بتاؤں گا کس material سے باندھ رہوں گے تو اس کو باندھ ایک طرح سے رچسی کھینج دیں گے اوپر sling بنا دیں گے جیسا ہم بچوں کی یہ ہوتی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کھین لیں کے لیے پنگ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ویسے ہم sling ڈال دیں گے sling ڈال کے اس کو اوپر کئی باندھ دیں گے اور مسئل کو کھینج دیں گے ٹھیک ہے تاکہ جو ہمارا face symmetrical ہو سکے اپنی shape میں دوبارہ واپس آسکتے تھوڑے بہت ہمیں facial movements بھی دیکھنے کے ملتے ہیں procedure کے بعد جو slings ہیں جو material ہم use کار رہے ہوں گے وہ meseter muscle use کار رہے ہوں گے یا temporalis muscle use کار رہے گے meseter muscle آپ کو پتا ہے جو ہمارا gal کا muscle ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ use کار رہے ہوں گے یا اس کے tandem بگرہ use کار رہے ہوتے ہیں mostly temporalis muscle جو ہمارے skull کے اوپر present ہے یہ بھی extra muscle ہے یہ بھی extra muscle ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم use کار رہے ہوتے ہیں ان کے tandem بگرہ use کار رہے ہوتے ہیں اور as a sling material use کار رہے ہوتے ہیں اور اب تو synthetic materials آ چکے ہوئے ہیں جو silicon بگرہ کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم وہی use کار رہے ہیں